ناظرین اکرام جادو کی تاریخ انسانی تاریخ کی معنیت بہت قدیم ہے جادو ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکایا جاتا ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جادو کا بانی ابلیس تھا جس نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے وسوسوں سے بچنے کی تاقید فرمائی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا کفر یہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تم کفر نہ کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاون اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی جادو گرنی کی بات کریں گے جو کہ بچپن سے جادو کرتی آئی ہے جی ہاں دوستو روس کی ایک بہت بڑی جادو گرنی جس کی ویڈیو نے اس وقت پورے سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ مچا رکھا ہے آخر یہ جادو گرنی کون ہے اور اس نے انٹرویو کے دوران ایسا کیا کہا کہ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا جبکہ وہ لوگ جو قرآن کی تعلیمات کو جھٹلاتے اور مسلمانوں کو حکیر سمجھتے ہیں وہ بھی یہ انٹرویو سن کر ہیرانی میں مبتلا ہو گئے تو ناظرین اس جادو گرنی کا نام زہانہ ہے اور یہ روس میں رہتی ہے جبکہ اس کا تعلق یہودی نسل سے ہے اور یہ بچپن سے ہی جادو ٹونے کے کاموں میں ملوث ہے دوستو اس کے علاوہ یہ جادو گرنی روس میں بہت زیادہ مشہور ہے جادو کے ایک پروگرام میں جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے اپنے انٹرویو کے دوران اعتراف کیا کہ میں بچپن سے ہی جادو سیکھتی اور کرتی آئی ہوں لیکن میں نے اپنے کام کے دوران ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ میں صرف چند مسلمانوں پر جادو کرنے میں ناکام رہی ناظرین اس نے صرف اس بات کا اعتراف ہی نہیں کیا بلکہ وجہ بھی بتائی کہ وہ کیوں مسلمانوں پر جادو کرنے میں ناکام ہے اس کا کہنا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے ان پر جادو کرنا نہائیت مشکل ہوتا ہے کیونکہ جادو کرنے کے لیے ہم پہلے انسانوں کی عقل پر قابض ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کا تعلق اپنے اللہ سے سچا اور پختا ہوتا ہے جو ہر روز عبادت کرتے ہیں ان کے دماغ کے گرد ایک حفاظتی محور ہوتا ہے جو ہمیں ان کے دماغ پر قبضہ کرنے سے روکتا ہے اور اب ہم جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اس جادو کرنی نے یہ بھی کہا کہ مختلف مذاہب کے درمیان ان مسلمانوں کے ذہنوں کو متاثر کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہے وہ مسلسل اپنے رب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ روزانہ مساجد جاتے ہیں اور پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ وہ ہر وقت کچھ دعائیں بھی پڑھتے رہتے ہیں جو کہ ہر وقت ان کی حفاظت کرتی ہیں جبکہ کچھ لوگ ان سے بلکل مختلف ہوتے ہیں جو کہ کبھی کبھار مساجد جاتے ہیں اور ان پر جادو کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ مسلمان پختہ جذبہ رکھتے ہیں اور اپنے مذہب کو بھولتے نہیں مسلمان روزانہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے خدا کو کبھی نہیں بھولتے جبکہ ان کی نسبت باقی لوگ کبھی کبھی اپنے خداوں کو یاد کرتے ہیں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں وہ کلپ جس میں ایک روسی جادوگرنی سے انٹرویو لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو کہ کافی عرصے سے کالے جادو کی پریکٹس کر رہی تھی جب انٹرویو کے دوران اس سے پوچھا گیا کہ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کیا آپ نے کسی پر جادو کرنا چاہا ہو اور وہ نہ ہوا ہو تو اس پر جادوگرنی نے جو بتایا وہ کلپ آپ کے سامنے ہے جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے بلکہ آپ مسلمان ہونے پر بھی فخر محسوس کریں گے ناظرین اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اس روسی جادوگرنی نے اپنی زبان سے یہ اعتراف کیا کہ سچے مسلمانوں پر جادو کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ہم جادو کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس انسان کا تصور ذہن ملایا جائے جس کے اوپر جادو کرنا ہو لیکن جب ہم کسی مسلمان پر جادو کرنے کی غرصے اس کی تصویر اپنے ذہن میں لاتے ہیں میں اس کی تصویر کو آنکھوں کے سامنے لانے کی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن کوئی چیز مجھے اس سے فوراں باہر کر دیتی ہے میں اپنے سامنے ایک شخص کو تصور کرتی ہوں اور اس پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی چیز سے ڈھکا ہوا ہو جو اس کی حفاظت کر رہی ہے اس کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ ایک سچے مومن کا جسم اس کی روح اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں اس لئے اس کے دماغ اور اس کے خیالات پر کابض ہونا ناممکن ہے دوستو غیر مسلم ہمیشہ سے ہی قرآن پاک میں موجود اسلامی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے ہیں لیکن ہر بار کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس کا مو توڑ جواب ملتا ہے لہذا اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ ساری احادیث اور ساری آیات جن کی تعلیمات ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں آج ان کا احتراف ایک غیر مسلم روسی جادو گرنی نے کیا یاد رہے کہ اسلام میں تو جادو کرنا بہت بڑا جرم اور کفر کی ایک قسم ہے آسان لفظوں میں جادو ایک بہت بڑا شرک ہے کیونکہ اس میں شیعتین اور جنات کی مدد لی جاتی ہے ناظرین بعض اوقات جادو گر ایسی گرہیں لگا کر جادو کرتے ہیں کہ ان گروں میں پھونکے مارتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے اور گرہیں لگا کر ان میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے بچو جادو گر مختلف عامال کے ساتھ جادو کرتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے وہ شیعتین کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسا عمل کرتے ہیں جس سے انسان کی عقل میں تغیر آ جاتا ہے اور بعض اوقات یہ عمل مرز کا بائج بنتے ہیں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ اس یہودی سے مطمئن تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے رسی میں گرہیں ڈالیں اور اس عمل کو ایک انساری آدمی کے کونے میں رکھ دیا چنانچہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت میں کچھ تبدیلی آئی جس کے بعد آپ کی عیادت کے لیے دو فرشتے آئے ان میں سے ایک آپ کے سر کے پاس دوسرا پیروں کے پاس بیٹھ گیا انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے دوسرے نے جواب دیا کہ فلان یہودی آپ کے پاس آتا تھا اس نے آپ کے لیے رسی میں گرہیں لگائی ہیں اور اس عمل کو فلان انساری کے کونے میں رکھ دیا ہے لہٰذا اگر آپ اس کونے کے پاس کسی آدمی کو بھیجیں اور وہ گرہوں کو نکالے تو کونے کے پانی کو زرد پائے گا پھر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہودیوں کے ایک آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی زرد ہو چکا تھا پھر انہوں نے جادو کردہ وہ رسی نکالی اور واپس آگئے لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولتے جائیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھولی پھر ایک ایک آیت پڑھ کر گریں کھولنے لگے جون جو گریں کھلتے جاتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے آرام محسوس فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کھڑے ہو گئے گویا آپ کو بندن سے آزاد کر دیا گیا ہو اور وہ یہودی اس جادو کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا مگر آپ نے اس کے سامنے کسی چیز کا کبھی ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس بات کا کبھی گلہ کیا یہاں تک کہ وہ شخص مر گیا ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ جادو اثر تو رکھتا ہے لیکن اس کے اثر کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ختم بھی کیا جا سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ